بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ تب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی مزدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم لوگوں نے سیل لگا دی ہے آپ کی فیوریٹ چیزوں پر آپ کی فیوریٹ چیزیں آپ کچھ ڈسکاؤنٹی ٹریٹ پر ملیں گی کیا چیزیں ہیں آگے چل کے ویڈیو میں دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے عویتہ کارٹو کیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن موجود ہے آپ سبسکرائب کر دیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی چلیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کن پروڈکٹس پہ سیل لگی ہے تو آج کا سب سے پہلا آئیٹم جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ کے سمجھ چکے ہوں گے کیا چیز ہے جی ہے وزن ان کا زیادہ ہے میں زیادہ دیر اٹھا نہیں پاؤں گا تو یہ ہیں lfx شاکس اور lfx شاکس جو ہیں آپ سب کے جانے پہچانے ہیں کافی عرصے سے جو ہے مطلب ایک ہارڈ فیوریٹ آئیٹم ہے آپ کے پاس خواہ چھوٹا مٹ سیکل ہو یا بڑا ہو یہ ایک یونیورسل قسم کے شاکس ہوتے ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ شاکس یہ ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں ایک تو ہائٹ میں بھی اور دوسرا ہارڈنیس آفٹ میں یعنی کہ اگر آپ اس کو چھوٹے بائیک پہ لگاتے ہیں تو یہ سائز میں چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں ابھی بہرحال سب سے چھوٹے سائز میں ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے ایڈجسٹر لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے اس سکریو کو آپ کھولے تو یہ سائز میں بڑے بھی ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے بڑے بائیک میں بھی آرام سے لگ جاتے ہیں دوسری خاص بات کیا ہے ان کی کہ اس کے ساتھ میں دیکھ لوں ایک عدد کی ملتی ہے یہ عدد کی ملتی ہے جو ان ایڈجسٹر کے لیے ہوتی ہے اب اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو ہارڈ بھی کر سکتے ہیں ساوٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈالک شاک ان کو ویسے کہا جاتا ہے اصل میں ہوتے یہ ایر شاک ہیں ایڈالک تو ظاہر ہے لیکوٹ چیز کے لیے یوز ہوتا ہے لیکوٹ تو اس میں کوئی یوز نہیں ہوتا یہ ایر شاک ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سائٹ میں چھوٹی سی بوتل نظر آ رہی ہوگی اور اس کے نیچے ایر بڑھنے کے لیے ایک سراخ دیا گیا ہے جیسے گاڑی یا بائک میں ہوتا ہے سیم وہی والا اب جو ریکمنڈڈ ہے وہ ہے کہ آپ اس میں نائٹروجن گیس بھریں لیکن نائٹروجن گیس یہاں پہ ملتی نہیں ہے پاکستان میں بڑے شہروں میں مل جاتی ہے اور بہت لیمیٹڈ تو اس میں آپ جو ہے نارمل ٹائر والی جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں کتنی بھرنی ہے وہ ڈیوینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے اہم طور پھر تو جب آپ اس کو لگائیں گے تو اس وقت تو آپ کو بھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کیس اگر فیوچر میں آپ کو کچھ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے اس کو اوپن کر کے یہاں سے ائر بھر سکتے ہیں اچھا جی یہ شاکس جو ہیں آتے ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں جیسے اس وقت میرے پاس ابھی گولڈن اور بلیک کی کمبینیشن پڑی ہوئی ہے اگر آپ اس میں لینا چاہتے ہیں جی فل بلیک تو آپ کو فل بلیک شاک بھی مل جائیں گے اور اس میں آپ اگر لینا چاہتے ہیں وہ سارے دوست جو ہیں وہ ریڈ کے شوکین ہوتے ہیں اور ریڈ اور سلور کی کمبینیشن ہی مل جائے گی ذرا سے میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں بلیک والے تو چونکہ فل بلیک ہیں تو اس لیے ان کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک آپ کو بلیک کلر مل جائے گا ایک آپ کو گولڈن بلیک مل جائے گا ایک آپ کو ریڈ سلور مل جائے گا اس میں بھی پہلے آپ کو فلکین ملے گی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ کلر ہے بہت خوبصورت شاک ہیں یہ بھی سلور یعنی کروم اور ریڈ کی کمبینیشن ہے اور یہ شائننگ میں ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ نے اپنے بائیک کی بلیو کلر کی کمبینیشن منائی بھی ہے تو جیسے یہ ریڈ اور سلور ہیں اسی طرح آپ کو بلیو اور سلور بھی مل جائیں گے تو جو شاک بھی اپنے آرڈر کرنے ہوں آپ ساتھ کلر بتا دیجئے گا آپ کو کون سے کلر میں چاہیے کچھ بات کرتے چلیں فرائس کی تو یہ شاک جو ہیں ایک کافی عرصے سے چھ ہزار کے لگ بک سٹیبل تھے درمیان میں ہم لوگ اٹھاون سو کے بھی دے رہے تھے اور درمیان میں یہ چلے گئے تھے ساڑھے ساتھ کچھ لوگ تو آٹھ ہزار تک بھی اس کو سیل کر رہے تھے لیکن ابھی دسکاؤنٹڈ پرائز پر جو ہے یہ آپ کو ملیں گے جی پچپن سو روپے میں پانچ ہزار پانچ سو روپے میں اور یہ دسکاؤنٹڈ پرائز جو ہے ویلڈ ہے چودہ اگست دو ہزار اکیس تک یہ آپ سمجھ لیں ایک طرح کی آزادی سیل کیلیں آپ اس کو چودہ اگست تک جو ہے آپ کو دسکاؤنٹڈ پرائز میں ملیں گے پانچ ہزار پانچ سو روپے میں اور پھر نارمل ریٹ ابھی جو ہے اس کے بعد جو بھی ریٹ ہوا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اچھا مین فنکشن کیا ہوتا ہے لوگ اتنے مہنگے شاکس کیوں لگاتے ہیں کہ آپ کے بائیک کے جو اوریجنل شاکس ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات یہ شکایت ملنے کو سننے کو ملتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں آپ ان شاکس کو ایڈجیسٹ نہیں کر سکتے چھوٹے بھی نہیں کر سکتے اور ان کو نرم بھی نہیں کر سکتے جبکہ یہ جو ہے شاک یہ چھوٹے ایڈجیسٹیبل ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو اپنی مرضی سے ہارڈ ساوٹ جیسے مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ عام شاکس کی نسبت یہ پائیدار بہت ہوتے ہیں سپیشلی جو لف ایکس کمپنی کے ہیں اس میں اور بھی چند ایک مارڈل آئے ہوئے ہیں میرے حالے ایس آئی ای ہے اور ایسے کچھ لیکن وہ سارے جو ہیں وہ ذرا بی کٹیگری کے آ جاتے ہیں اس وقت جو سب سے ٹاپ کلاس کے ہیں وہ لف ایکس کمپنی کے شاکس ہیں آج کا نیسٹ پروڈکٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہیں ایڈموسفیر لائٹ لیکن بلوٹوس والی نہیں ہے یہ ہیں ریموٹ والی پچھلی چند میرے حالے پچھلے ہفتے کی ویڈیوز میں آپ کو میں نے بتائی تھی جو تھی بلوٹوس والی جو موبائل سے اپڈیٹ ہوتی تھی لیکن ہر کوئی بار بار جیب سے موبائل نکال گئے اس کو کنیکٹ کر کے اس کو یوز کرنے میں ایک زیمت سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ والی ریموٹ والی اس وقت آویلی والی ہیں یہ چار لائٹوں کا سیٹ آتا ہے ان کے ساتھ ایک عدد یہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ کلرز دیے جاتے ہیں یہ لائٹس میں آپ کو اوپن کر کے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اس میں ساتھ میں آپ کو ایک ہی مل جائے گا موڈیول موڈیول کیا اس کو کہتے ہیں سوچ ہوتی ہے جو لائٹر والی جگہ پہ لگتی ہے اگر آپ ان کو گاڑی میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لائٹر والی جگہ پہ لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے آن آف بٹن بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ موڈیول جو آئی آر موڈیول ہے ریموٹ کنٹرول اسی سے اپریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا انٹینہ بھی نکلا ہوا ہے ریموٹ کنٹرول کے لیے پھر اس کے ساتھ اس کی وائرنگ شائرنگ کافی ساری لمبی وائرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد چار عدد یہ سٹریپس آ جاتی ہیں جو ملٹی کلر آجی بی کلر میں ہوتی ہیں اور یہ فلیکسیبل ہوتی ہیں آپ ان کو جتنا دل کرتا ہے موڑیں تو فلیکسیبلٹی کا کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کیسی بھی سطح ہو ہموار ہے یہ کرب سطح ہے ہر جگہ پہ بہ آسانی چپک جاتی ہے یہ اور دوسرا لانگ لائف ہوتی ہے جلدی خراب ہونے والی نہیں ہوتی چلی اب اس کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں لیکن چلا کے دیکھنے سے پہلے کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو چونکہ آپ کو سیل میں مل رہی ہے ایکچول قیمت تو اس کی ہے ٹویلو ہنڈرڈ فیفٹی روپیز ساڑھے بارہ سو روپے قیمت ہے اس کی لیکن ابھی سیل میں آپ کو چودہ آگست دو ہزار اکیس تک کے لیے ملے گی جسٹ ون تھاؤزن روپیز میں ایک ہزار پیس کی قیمت ہے چودہ آگست دو ہزار اکیس تک میں اکیس اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ پھر سالہ سال چلتی رہتی ہے یہ نہ ہو دو ہزار تیس میں بھی کوئی بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہو کہ نہیں جی آپ نے دو چودہ آگست کا کہا تھا اس لیے میں ساتھ یہ بھی منچن کر رہا ہوں لگا کہا سکتے ہیں آپ یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں اگر بائک میں لگانا چاہتے ہیں تو دو ٹینکی کے نیچے لگا لیں دو سیٹ کے نیچے لگا لیں یہ بائک کو نیچے جو اس کا انجن ہوتا ہے اور پچھلا ٹائر جو ہوتا ہے اس سب کو الیمنیٹ کریں گے کلر آپ اپنی مرضی سے ریمور سے چینج کر سکتے ہیں چاہیں تو فلیشر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ گاڑی میں لگانا چاہیں ایک طرح کا کلر فل بنا دیں گی ایک ایڈموسفیر کریئٹ کر رہتی ہے اسی لئے اس کو ایڈموسفیر لائٹ کہا جاتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ڈیمو کی جانے چلیے اب ہم اس کو کرتے ہیں آن یہ ہم نے آن کر دی اور اس میں لائٹے جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اپنے کلر چینج کرتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریمورٹ ریمورٹ فیس کے کافی سارے بٹن ہیں میں ذرا سے لائٹ ساف کرتا ہوں آپ کو ریمورٹ کلیر نظر آئے گا اس میں ایک برائٹنس کم اور زیادہ کرنے کا بٹن ہے میں اس کو شاپر سے نکال دیتا ہوں برائٹنس کم اور زیادہ کرنے کا ہے آف آن پھر اسی طرح ریڈ گرین بلو وائٹ یہ سارے ہیں پھر جمپ کے فیڈ کے اور پھر یہ نیچے میزک کے اب میں آپ کو اس کے فنکشن بتاتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ اس میں ریڈ دباتے ہیں تو یہ لائٹے ریڈ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم لوگ اگر گرین دبائیں گے تو گرین ہو جائیں گی بلیو والا دبائیں گے تو بلیو ہو جائیں گی وائٹ اسی طرح اگر ہم لوگ اس کو آف کرتے ہیں تو یہ لائٹس آف ہو جائیں گی اور اگر ہم آن کرتے ہیں تو لائٹس آن ہو جائیں گی یلو اور جمپ میں جمپ 3 اور جمپ 7 ہیں جمپ 3 کریں گے تو یہ 3 کلرز جمپ ہوگا 3 کلرز باری باری چینج ہوں گے اور جمپ 7 کریں گے تو اس میں سیون کلر باری باری چینج ہوں گے اور اس کے بعد فیڈ کے آپشن ہیں فیڈ پہ جائیں گے تو یہ کلر چینج جو ہوں گے یہ آہستہ آہستہ ہوں گے یعنی ایک کلر میں سے دوسرا کلر نکلے گا اور اس میں جو ایکسٹرا فیچرز میں آپ کو بتا رہا تھا یہ نیچے والے چار بٹن ہیں ساؤنڈ کے ہیں اور یہ آپ کی وائس کے ساتھ کنٹرول ہوں گے اگر گاڑی میں لگے ہوئے ہیں تو میوزک کے ساتھ اور بائک میں ہیں تو آپ کی ساؤنڈ کے ساتھ یعنی بائک کی ساؤنڈ کے ساتھ کنٹرول ہوں گے اس کے اندر وائس سنسر لگا ہوا ہوتا ہے اب یہ میں آپ کو آن کر کے بتاتا ہوں ساؤنڈ وان کرتے ہیں ہلو یہ اب میں جیسے جیسے بات کر رہا ہوں تو میری بات کے ساتھ ساتھ یہ لائٹ چینج ہو رہی ہے اسی میں دو تین پیٹرن ہیں یہ دوسرا والا کیا تو اس میں لائٹس کے پیٹرن کچھ اور طریقے سے ہیں اور چینج یہ میرے باتوں کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں بہت ایک یونیک قسم کا فیچر ہے اسی میں یہ تیسرا اور یہ چوتھا اپشن ہے جس میں لائٹیں بلکل وند ہو جاتی ہیں جب بندہ خاموش ہوتا ہے اور یہ ابھی میں بولنا شروع کروں تو یہ لائٹیں جلنا شروع ہو جائیں گی آج کا نیکسٹ ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ایک بڑا خوبصورت قسم کا ایٹم ہے اور یہ ہے ایک ادت سائٹ سٹینڈ سائٹ سٹینڈ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے لیکن اس کی خاص بات کیا ہے کہ ایک تو یہ سین سی ایلمونیا میں بنا ہوا ہے میٹل میں یہ سائٹ سٹینڈ آتا ہے خیر سارے میٹل کے یہ ہوتے ہیں لیکن یہ سین سی میں بنا ہوا ہے اور فینشنگ ٹاپ نوچ قسم کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایڈجسٹیبل ہے یہاں سے اس کی دو سکریوز کھل جاتے ہیں اور اس کو آپ اپنے بائی کی سائز کے مطابق بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سائٹ سٹینڈ یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا سائٹ تک گرا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بائیک کافی ٹیڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کی لینس زیادہ کر کے وہ مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں شکل اس کی بلکل ایک ہیومن لیک کی طرح بنی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری ٹانگ آ جاتی ہے اور یہ نیچے پیر آ جاتا ہے جو کہ سٹینڈ کا پیر ہے جس کی مدد سے یہ زمین پر کھڑا ہوتا ہے بہت مضبوط چیز ہے اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے پرائیس کی اگر بات کی جائے تو ابھی یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائیس میں آپ کو مل رہا ہے 1200 روپیز میں 1200 روپیز میں یہ آپ کو ملے گا 14 اگرس 2021 تک کے لیے تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے تو آپ دیئے کے نمبر پر کالیا ویڈس اپ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی آئیٹم آپ کو پساند آئے ہوں گے اگر آپ مزید اسی طرح کی آئیٹم دیکھنا چاہتے ہیں سیلز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ مزید نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی